انڈیا علا جرم کے خلاف آباز موسیقی 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 کیا ہوا؟ ایسی کیا دیکھ رہے ہو؟ سوچ رہا ہوں کتنا خوش نسیم ہوں میں جو تم جیسی خوبصورت بیوی ملی ہے مجھے موسیقی کیا کر رہے ہو؟ موسیقی کوئی دیکھ رہا ہے ہمیں وہاں سے کان سے وہاں وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے رہا ہم ہو رہا ہے تمہیں اور کچھ نہیں کون ہے وہاں پر ہو سکتا ہے انہاں چلے موسیقی 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 ریتو کیا ہوا ریتو رو کیوں رہی ہوں تم سوما سے اپنے گھر کے بارے میں سوچ رہے ہیں ہم نے باگ کے شادی تو کر لی لیکن ہمارے اس قدم سے پاپا کتنے ڈوٹ گئے ہوں گی اور ممی ریتو ماباپ صرف اپنے بچوں کی خوشیاں چاہتے ہیں اب تم سوچو جب انہیں پتا چلے گا کہ ہم یہاں پر کتنی خوشال زندگی جی رہے ہیں تو انہیں دیکھنا ہمیں کھلے دل سے سوکار کر لیں گے بلکہ میں تو سوچ رہا ہوں کیوں نہ ممی ڈیڈی کو جلدی ہاں پر بلا لیں تاکہ وہ آکے دیکھیں اور ان کے دل سے نہ سارے گلے شکفے دور ہو جائیں پوچھو اپنے یاسو ہم کتنے خوش نسیب اینہ کی ہمیں آپ جائسے سمجھ دار ساتھی ملا ہے کیلئے میڈام اب اور انتظار بھت کرائیے ہم ہم کیلئے ملتا ہے 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 کرمہ گرم چاہے تیار ہے آپ اتنی سبح سبح تیار بھی ہوگا اور چاہے بھی لے آئے ہم نے سوچا تھا کہ ہم آپ کو چاہے بنا کر پلائیں گے لیکن ہماری نین نے سب خراب کر دیا اب کیا کریں آپ ان دے آرام سے سو رہی تھی کہ ہمیں اٹھانے کا مانی نہیں کیا کوئی بات نہیں آپ ایک کام کرنا ہے آپ ہمارے لئے پیارا سو لنچ منا دو ٹھیک ہے تو آپ جائے اور پانیر لے کر آئیے آرے یار سبح سبح کام ٹھیک ہے تم جائے پیو میں لے کر آتا ہوں آرے سنیے سنیے دھنیا اور ٹا ماتر بھی لیتے آئیے گا کچھ اور اور آپ جلدی آجانا نگے کا اٹھانا آنifiers بے پفن ابھی تک نہیں آئے دو گھنٹے ہو گئے موسیقی 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 تمہیں کیا چاہیے ٹیس لاکھ روپے ٹیس لاکھ دیکھو دیکھو تمہیں کوئی غلط چائمی ہوئی ہے ہم لوگ کونتی سادھا را لوگ ہیں فون کرتیا The number you are trying to call is currently not reachable The number you are trying to call is currently مدانی مدانی یہ لوگ پاوان کے ساتھ کیا یہ سلوک کر رہے ہونے ہمیں نا پولیس کے باس جانا ہوگا ہاں سال سال سنین اگر پولیس کے پاس گئی تو تیرے پتی کا سر بھیجیں گے دیکھیں دیکھیں ہمارے پاس بلکل پیسے نہیں ہیں ہم آپ کو بیس لاکھ نہیں دے سکتے تو سن ہر روز دس ہزار روپے چاہیے ورنہ کل سے روز تیرے پتی کی ایک ایک بوٹی کر کے بھیجوں گا دیکھیں ایسا کچھ مت کرنا سینٹرل پارک میں ایک وائٹ کلر کی بینچ ہے ہر رات آٹھ بجے سے پہلے وہاں پیسے رکھ کے چلی جانا اور جب بیس لاکھ پورے ہو جائیں گے تو تیرہ پتی سہی سلامت تیرے پاس آ جائے گا ہماری پابن پہ کیا گوزر رہی ہوگی آنکھیں اس انجان شہر میں مدد کس سے مانگیں ہلو ہلو جی پابن سے بات ہو سکتی ہے جی آپ کون بول رہے ہیں جی میں ان کا بوس بول رہا ہوں ویسے آپ ان کی میسیس بول رہے ہیں جی سار سار ہم بہت بڑی مسیبت میں پس گئے ہیں سار مسیبت کیسی مسیبت دیکھیں آپ پلی سنبھالی اپنے آپ کو رونا بند کیجئے میں آتا ہوں جی میرے توشی مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا ہے کہ پابن کھنپ ہو گیا آمان ہماری بسیں مدد کر دیجئے ہمیں 20 لاکھ روپے دے دیجئے ہم پتی بتنے آپ کی سندگی پر غلامی کریں گے 20 لاکھ روپے دیکھیں ریتو جی مجھے مااف کر دیجئے میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں مجھے اگر اگر ہمارے پاون کو کچھ بھی ہوا نہ تو ہم اپنی جان دے دیں گے ریتو جی آپ پلیس رونا بند کیجئے سمالی اپنے آپ کو ریتو جی ایک ترکی ہے میرے پاس میں آپ کی نوکلی کیسے جگہ پر لگا سکتا ہوں جہاں آپ روز اچھے پیسے کاما سکتی ہیں کچھ دن دوکھ آپ پہ کام کیجئے اور پولیس میں بھی اچھی ہے ریتو جی میری پہچان ہے پولیس میں بھی اچھی ہے میں ان سے کہہ کے پاون کی طلاح شروع کرا دوں گا کچھ دنوں میں پاون ہمارے ساتھ ہی ہوگا یقین بانی ہے میرا لیکن ہم پڑے لکھے ہی نہیں ہیں اس کی چینتہ آپ مت کیجئے ریتو جی اس کام میں پڑھائے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کے جذبے کی ضرورت ہے صرف یہ یہ میسے بین کارڈ ہے ریتو جی آپ کل صبح دس بجے اس پتے پہ آجائی گے میں چھلتا ہوں م الجدہ مجھا 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 آپ 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 یہی جگہ ہے یہی جگہ ہے یہی جگہ ہے ہمیں عجر سر نے بھیجا ہے ہلو ریتو جی نا نا پلیس سٹاو آپ یہ آپ کی دکان ہے ریتو جی یہ میرا دکان نہیں یہ میرا سپا ہے سپا یہ کیا ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو سمجھا دوں گا میسے ریتو جی سچ کہ ہوں تو داد دینی چاہیے آپ کی ہمت کی آپ کی حوصلے کی جس مشکل گڑی سے آپ خوچر رہے ہیں اس کا سامنا آپ بہت ڈٹ کر کر رہے ہیں جی بہت بہت شکریہ آپ کی وجہ سے اب ہمیں امید کی کرن نظر آ رہی ہے نہیں نہیں ریتو جی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم کام کی بات پرتے ہیں میسے آپ ہمارے سپا میں ماشر کا کام کریں گے ماشر کیسے آپ ماشر سونیا آپ کو سمجھا دیں گے ہمارے ساتھ ہو سونیا ریتو جی آپ ریتو جی یہ سونیا ہے آگے کا کام یہ آپ کو سمجھا دیں گے سونیا سمجھا دیجئے کہ ریتو جی کو کیا کیا کرنا ہے سب سے سب سے ریتو جی موسیقی آپ موسیقی 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 تو تم ریتو ہو میں سونیا آپ سے ہی کام شروع کرتے ہیں آؤ میں تمہیں چینج کرواتی جے کس کام ہرا ہمارا سپا تم لائف میں کبھی سپا گئی ہو نائی مادم کام ہو گئے ٹھیک ہے جاؤ یہاں ہم اپنے کسٹمرز کو مساج دیتے ہیں وہ یہاں آکے بہت ریلیکس فیل کرتے ہیں کبھی ایسی ویسی آواز آئے نا تو دھیان مت دینا بھو بس اپنے کام سے کام رکھنا چلو آؤ کبراومت چلو چلو کبراومت یہ ہمارا ریٹ کارڈ ہے اس میں ہماری الگ الگ طرح کی مساج کے ریٹس لکھے ہوئے ہیں دیکھو اس میں یہ آخری والی مساج تو پندرہ ہزار کی ہے تم چنتہ مت کرو سب سے زیادہ تمہیں یہی مساج کرنے کو ملے گا اب میں تمہیں بتاتی ہوں کی مساج کیسے کرنا ہے اپنا ہاتھ کھولو کھولو اب اپنے ہاتھوں کو اس طریقے سے رگڑو رگڑو اب ان نازوک ہاتھوں سے کسٹمرز کو سکون دینا ہے چلو اب تمہارے ٹیسٹ کرتے ہیں ہاں ایسے ہینڈسوم پلٹ جاؤ جی آپ ہاں ہاں میں لیکن کیا فرک پڑتے ہیں میں ہوں یہاں پھر کوئی اور تم تو مساج رہو نا تمہارا کام ہی مساج کرنا ہے ہاں مساج کرو کرو نا کم آن نیتو کم آن نیتو یہ کیا کر رہے ہیں آپ چھوڑے ہاں یہ کیا کرنا ہے آپ وہی کام جو ہمارے سپا میں ہوتا ہے ہاں آ جاؤ یہ تو ہاں ہاں مر جائیں گے نا تب بھی ایسا گندہ کام کبھی نہیں کریں گے سمجھے آپ ہاں 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 سوچ رہا ہوں کتنا خوش نصیرموں میں جو تم جیسی خوبصورت بیوی ملی ہے مجھے ہاں 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 تو کوئی نہیں یہاں پہ ہاں 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 مجھے 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 یہ لو، تمہارے آج کی کمائیں پورے دس ہزار روپے ایسے تمہیں تے پیسے ڈیزرم نہیں کرتی لیکن میں صرف تمہارے مدد کرنا چاہتا ہوں اس لئے تو میں اتنے پیسے دے رہا ہوں اٹھاؤ اسی اکل سے کام پہ رہنا سینٹرل پارک میں ایک وائٹ کلر کی بہنچ ہے ہر رات آٹھ بجے سے پہلے وہاں پیسے رکھ کے چلی جانا اور چب بیس لاکھ بوری ہو جائیں گے تو تیرہ بری صحیح سلامت تیرے پاس آ جائیں گے موسیقی 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 yen موسیقی موسیقی میں بتا دوں نا آپ کو راتو جی اسے کہتے ہیں پلاننگ پلوٹنگ شریانترا کیوں راجن راجن تمہارا نام راجن ہے راتو جی میرا اصلی نام ہے راجن اور میں نے آن کو اپنے جال میں پھسایا تھا تو وہ سارے وعدے اگنی کے سامنے لیے گئے ساتھ پھیرے وہ وچن سب دو کا تھا نہیں بیبی ایسا مت کہو نا ہم نے پیار سے جو سواغ رات منا ہی تھی نا وہ سچی تھی ہاں ایرین دیجی نا دو تجی بھول جائیے رات گئی بات گئی دندہ ہے کرنا پڑتا ہے اور میرے تو دندہ کا حصولی ہے آپ جیسی جوان خوبصورت لڑیوں کی تلاش کرنا اور بائی گوڑ جب میں نے آپ کا فوٹو ہے نا سوچو جیسی جوان تو ہاں دیکھتے ہی رہ گیا میں نے اپنے گبرو جاوان کو آپ کی پیچھے لگا دیا اور آپ ایک پکے ہوئے آم کی پیچھے گئے بگیر گئی لیکن آج سے تم سیرف اور سیرف میرے گنام ہو سمجھے ایک بات کان کھول گے سن لو تم لوگ کچھ بھی کیوں نہیں کر لو لیکن ہم تمہیں اپنا استعمال کبھی نہیں کرنے دیں گے سمجھے تم جان جانے ہمارے جانے کیوں نہ چلے جائے چھا چھو لو دیکھتے ہیں راجن سوری بی 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 کرنا پڑے گا بابن اے یہ گئے لے پورا خریف جل جائے گا بوکش جل آجن تم میری ایک بات کنگ کھول کر سن کل سے بینا کوئی ناٹک کیے تو روز کام کے آئے گی اور آج کے بعد تو اس بیلڈنگ سے باہر نہیں نکلے گی سمجھے جل آجن بائی بی بی بائی بی موسیقی موسیقی اے تیرا نام کیا ہے؟ بولنا چکیوں ہے؟ کیا کہانی ہے تیری؟ تیری طرح ہم سب بھی یہاں پر قید ہیں مجھے دیکھ میں چھوٹے شہر سے آئی تھی میرے سر پر چھت نہیں تھی سوچا ایک دو مہینے یہاں پر کام کروں گی بھاڑا دینے کے پیسے ہو جائیں گے تو چھوڑ دوں گی لیکن اب اس بات کو پانچ سال ہو گئے اب لگتا ہے کہ میں اس کیسے کبھی بھاڑنے ہی نکل پاؤں گی ریحانا بہت زبان چلتی ہے تیری پاس ایسے محمد، محمد توم پکڑو اسے توم پکڑو اسے اور توم پکڑو توم تینوں یہی ایرکو اور توم دونوں اپنے کام پہ لاغو نکلو چل چل پیٹا آسے چل چل نے چل! نہیں ریانا چل! چل! بیٹھا! اس کو بیٹھا! بیٹھا! اس کو بیٹھا! اس کو بیٹھا! چل! چل! اندے! اندے! بُوڑھے آتھا! یہ! لے گیا آئے لڑکیاں! اپنی! اپنی! یہ کہاں آگئے ہوں? یہ وائلے بیٹھ! یہ وائلے بیٹھ! یہ وائلے بیٹھ! آئے لڑکیاں~! limp! سد لہ! جوڑو مجھے! جوڑو مجھے! یہ وائلے بھی نیے کرنے کا زیادہ! اڈاؤ! صف! sièے! سمجھا! لا! لا! வانجھا வانجھا! வانجھا! devient வAnجھا! امروک جاؤں. جل. 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 ہم اٹھاک کر رہے ہیں؟ طریقہ نام ایم پی. اچھا، تیرے کچھ شرام آریے. جو. طرم 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 موسیقی 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 تمہیں گھپرانے کی کوئی ضرورت نہیں جو کچھ بھی ہے کھول کے بتاؤ ایک منٹ تم رکھو میں پانے لے کے آتا ہوں کہاں گئے لڑکی ہیلو کنٹرول روم بہت شوق ہے توجہے دیرنگ دکھانے کا اب سڑے ہاں پہنے کیا ہوا راجان پولیس کے پاس جاری تھی ہے وہ تو اچھا ہوا کہ سائی ٹائم پر پہنچ گیا میں نے پھکڑ لیا سا ایسے تو تیری یہ حالت دیکھ کر میں تجھے تین چار دن کا آرام دیتا تھا لیکن تُو نے جو پہا توری کا کاؤ کیا ہے نو اس کی وجہ سے تُو آج بھی کام کرے گی ہمیشہ کام کرتی رہ گی اور میری ایک بات کان کھول کر سن جتک جس میں چان ہے نا تُو میری کلام ہے صرف میری سمدی چلا جن جیوان بے حد اپرتیشت ہوتا ہے ہر انسان کے جیوان میں اتار چڑھاواتے رہتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کی یہ زندگی اس قدر پریقشہ لیتی ہے کہ اس انسان کا دل دیماغ جزبت اور آتما تک کو توڑ کر رکھ سکتی ہے نمشکار میں ہوں سدھا چندرن اور آج ایک ایسی کہانی آپ کے سامنے لے کر آئی جہاں ہم دیکھیں گے کہ بہت کٹھن پرستیتیوں سے لڑتی ایک عورت کے سنگھرش کی انوکھی کہانی وائشہ ورتی ہمارے سماج کی ایک کڑوی سچائی ہے اور کوئی بھی عورت اپنی مرضی سے اس پیشے میں اپنا قدم نہیں رکھتے بلکہ کچھ غلط لوگ ایسی مہیلاؤں کی مجبوری کا غلط فائدہ اٹھا کر انہیں یہ کام کرنے کے لیے مجبور کرتے ہیں آجے بھی ایسے ایک قسم کا انسان تھا جو بیچ شہر سبیہ سماج کے بیچ وائشہ ورتی کا کالا دھندہ کھول کر بیٹھا تھا اور اپنے اس دھندے کو آگے بڑھانے کے لیے وہ مجبور عورتوں پر بے تہاشا ظلم بھاتا تھا پر کہتے ہیں پاپ کا گھڑا ایک نہ ایک دن بھڑھی جاتا ہے آجے کے پاپ کا گھڑا بھی بہت ہی جلد چھلکنے والا تھا کسٹمر آئے تیڑ لے چل چل دی تیار ہو جا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ ہاں میں وہی پولیس والا ہوں لیکن آپ یہاں کیسے اس دن آپ کہہ رہی تھی آپ ایک سپا سینٹر میں کام کر دی گئے اس پا کا گھڑ گئے گلت کام کراتے ہیں اور پھر آپ اچانک سے کایب ہو گئی کہاں گئے لڑکی تب ہی میرا شک یکین میں بدل گیا اور میں نے ڈھان لی کہ میں تمہاں ڈھونڈ کے رہوں گا پھر میں شہر کے سارے سپا سینٹرز میں گیا آپ کو ڈھونڈنے کے لیے پر آپ کہیں نہیں ملیں پھر میں یہاں جب کاؤنٹر پہ آیا دونوں نے مجھے ایک کیٹلوگ دیا اس کیٹلوگ میں وہ ساری لڑکیوں کی تصویر تھی جو یہاں پر گام کر دی تھی اور ان تصویروں میں آپ کی بھی ایک تصویر تھی بس پھر کیا آپ کے ساتھ میں نے ایک اپاونمنٹ بوک کر لی میں میں آپ کی آنگے ہاں چھوڑتی ہوں پلیز پلیز مجھے اس دلدل سے نکال لیجی آپ فگر بات کیجئے ریتو جی میرے ٹیم بھار تینات ہے ریٹ مارو سیر پلیز میری بات کو سنیے سیر آپ کو غلط تیمی ہوئی ہے یہ ایک فیملی سپا ہے سیر چھوٹ، 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 چھوٹ فائمیلی سپا دیکھا تیرا کتنا فائمیلی چل رہا ہے دار ایک منٹ، انسپیکٹر صاحب موسیقی موسیقی دیکھا تبال، چھوٹ، چھوٹ چھوٹ، چھوٹ، چھوٹ تو آخر پولیس نے سپاس سینٹر میں کہن اور امانویہ حالتوں میں جی رہی ان مہیلاؤں کو باہر نکال دیا اور اب ان مہیلاؤں کو ان کے گھر واپس بھیج دیا جا رہا ہے اتنی یاتناؤں کو سہنے کے باوجود بھی ریتو نے بڑی حمت دکھا کر ان حالاتوں کا سامنا کیا اور اسی وجہ سے وہ دیو بیوار کے اس دلدل سے آج باہر آ سکی اس گھرنٹ اپراد کے لیے آجائے اور پولیس کے گرفت میں ہیں اور ان پر IPC کے دھاراؤں کے تحت کیس عدالت میں وچارہ دین ہو سماج میں پولیس اور آجائے جیسے نجانے کتنی دھرندے ہیں جو حالات کی ماری ان مہیلاؤں کا فائدہ اٹھانے کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتے ہیں ایک جاگرک ناغرک ہونے کے ناتے یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اگر ہمارے آس پاس کسی بھی مہیلہ کا شوشن ہو رہا ہو تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے پولیس کو سوچت کرنی چاہیے کیونکہ ایک کمزور کا شوشن ہمارے سماج کے خلاف کیا گیا ایک اگھور اپراد ہے اسی وچار کے ساتھ میں سدھا چندر آپ سے ودا لیتی ہوں پھر ملیں گے اگلے اپیسوڈ میں ایک نئی کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے آپ سیف رہے ایلٹ رہے اور دیکھتے رہے کرائیم ایلٹ جرم کے خلاف آواز تب تک کے لیے آپ سیف رہے